اسلام علیکم ناظرین تازہ قبر میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں ثانیہ اب آئیے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنس پر چین میں برفانی توفان کے لئے بلو الٹ جاری کر دیا گیا پیڑ سے منگل کی صبح تک چین کے مطالف علاقوں میں برفانی توفان کی پیش خیاسی روس اور چین کا خریبانہ کوئی نئی بات نہیں امریکی صدر جو بائیڈن کا بیان ایوان بالا راجی صبح میں لطا منگشکر کو پیش کیا گیا خیراج اقیدت چیئرمن وینکا این ایڈو نے کہا کہ ملک نے موسیقی کے دنیا کی ایک عظیم شخصیت کو کھو دیا تشمیر میں وقفے وقفے سے برف و بارہ کا سلسلہ جاری نو فروری تک موسم خراب رہنے کی پیش گوئی سیڈی پیٹ زلے میں فائرنگ کے بعد رقم لے کر فرار ملزیمین گرفتار پولیس نے تین ملزیمین کو گرفتار کر کے چونتیس لاکھ روپے کی رقمت برامت کر لیا شہر حیدربات اور اس سے متصل ازلہ میں رات کے درجی حرارت میں باتدریچ اضافہ آج سے شہر کے مختلف حصوں میں رات کے درجی حرارت میں دو تا چار ڈگری اضافے کا امکان اور اب خبروں کی تفصیل چین کے محکم موسمیات نی پیر کو ملک کے مشرق حصے میں شدید برفباری کے حوالے سے بلو الڈ جاری کیا ہیں محکم موسمیات کے مطابق پیر سے منگل کی صبح تک انہوئی جیانگ سو اور سی جیانگ کے کچھ حصوں میں برفانی توفان کا امکان ہے اس دوران ایک سے چار سنٹی میٹر کے درمیان برفباری متوقع ہے وارننگ جاری کرتے ہوئے محکمہ نے کہا کہ بعض علاقوں میں چھ سنٹی میٹر تک برفباری کا امکان ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ روس اور چین کا خریبانہ کوئی نئی بات نہیں ہے بائیڈن نے یہ ریمارکس روسی صدر ولادی میر پوٹین اور چینی صدرشی جن پر ان کے درمیان ہونے والی ملاقات کے دو دن بعد کہیں ہیں اور انہوں نے روس اور چین کے درمیان بڑھتی قربت کے بارے میں صحافیوں کے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے اس کے ساتھ ہی یوکرین کے گرد تناؤں بڑھنے کے بعد مشرقی یوروپ میں مزید امریکی فوجی بھیجنے کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں اس بارے میں کوئی قیاس آرائی نہیں کروں گا خابلے ذکریں ہیں کہ چین نے روس کی طرف سے امریکہ اور نورت ایٹلانٹک ٹریٹری اورگنیزیشن ناٹو سے سلامتی کی زمانت کے مطالبے کی حمایت کی ہیں طالبان حکومت کے وزیر سہت کا کہنا ہے کہ اس سال کے آخر تک افغانستان اور پاکستان سے پولیو وبا کا خاتمہ کر دیں گے طالبان وزیر سہت ڈاکٹر خلندر عباد نے ایک انٹرویو میں کہا کہ افغانستان کی طالبان حکومت پولیو کے خاتمے کے لیے پور آزم ہے اور عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں ڈاکٹر خلندر عباد نے کہا کہ طالبان حکومت افغانستان اور پاکستان میں پولیو وبا کے خاتمے کے لیے کوش آئے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ طالبان حکومت پولیو اور کرونا وائرس جیسی وباوں کے لیے عالمی حکمت عملی کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں افریقی ملک مڈغاز کر میں ایک اور سمندری طوفان سے تباہ کاریاں ہوئی ہیں سمندری طوفان بیٹ سرائی سے اتوار کو مڈغاز کر کے جنوب مشرقی سائلی علاقے بری طرح متاثر ہوئے ہیں اطلاعات کے مطابق طوفان سے قبل موصلہ دھار بارش ہوئیں اور 165 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائے چلیں جسے کافی نقصانات ہوئیں سائلی علاقوں سے ارتالیس ہزار سے زائد افراد بے گھر ہوئے اور مختلف حادثات پیچھے افراد حلاق ہوئے متاثرہ علاقوں میں تیز ہواوں بارشوں اور سیلاب سے متعدد امارتیں گر گئیں جبکہ ہزاروں گھروں کی بجلی منخطے ہو گئے سمندری طوفان سے نوزی وارکہ نامی خصبہ سب سے زیادہ متاثر ہوا اور یہ خصبہ اطلاعات کے علاقوں سے کٹ کر رہ گیا ہے یاد رہے کہ مڑغاز کر میں دو ہفتے پہلے سمندری طوفان اینہ سے پچپن افراد حلاق اور ایک لاکھ تیس ہزار سے زائد بے گھر ہوئے تھے سمندری طوفان نے مڑغاز کر میں تباہی مچانے کے بعد برعظم افریقہ کے مشرق میں واقع ممالک موزنبیق اور ملاوی کا روخ کر لیا ہے سومالیا میں فوج نے الشباب کے ساتھ اسکریت پسندوں کو حلاق کر دیا مخامی میڈیا ریپورٹس کے مطابق فوج نے ان دہشتگردوں کو ملک کی جنوبی ریاست جو بلائنڈ میں ایک سیکیورٹی آپریشن کے دوران حلاق کیا آپریشن کی خیارت کرنے والے کمانڈر نے ریڈیو مرغاز ایشو کو بتایا ہے کہ خصوصی دستوں نے ریاست کے چار دہات میں دہشتگرد گروہ کے ٹھکانوں کو بھی تباہ کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ دہشتگردوں کے خاتے میں تک آپریشن بن نہیں کیا جائے گا خابلے ذکر ہے کہ سومالیا نے وستی اور جنوبی علاقوں میں علشباب کے خلاف سیکیورٹی کاروائیاں تیز کر دی ہیں تاہم دہشتگرد گروہ نے اب بھی دے ہی علاقوں کے بڑے علاقوں پر کنٹرول حاصل کر رکھا ہے آواز کی ملکہ اور بھارت رتن لدام انگیشکر کو آج ایوان بالا راج سباہ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا اس کے بعد ایوان کی کاروائی ان کے عزاز میں ایک گھنٹے کے لیے ملتوی کر دی گئیں ایوان کی کاروائی شروع ہوتی ہے جیرمن ایم وینکہ یا نیڈو نے ممبران کو لطا منگیشکر کے انتقال کی اطلاع دی جو ایوان بالا کی نام زد رکھن تھی انہوں نے بتایا کہ آواز کی ملکہ کا انتقال اطوار کو ہوا ان کی عمر بیان پر برس تھی نائیڈو نے کہا کہ لطا منگیشکر ستمبر 1939 میں پیدا ہوئی اور بہت چھوٹی عمر میں ہیں انہوں نے موسیقی کی دنیا میں اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کیا تقریبا سات دہائیوں تک موسیقی کی دنیا پر راج کرنے والی اور شور کوکلہ کے نام سے مشہور لطا منگیشکر نے چھتیس زبانوں میں پچیس ہزار سے زیادہ گانے گائیں ان میں غیر ملکی زبانوں میں گائے گائے گانے بھی شامل ہیں چیرمن نے کہا کہ لطا منگیشکر نومبر 1999 سے نومبر 2005 تک ایوان بالا کی نامزت رکن بھی تھی انہوں نے بیمار لوگوں اور بزرگ شہریوں کی مدد کے لیے خیراتی ادارے بھی خائم کیے تھے اپنی سوریلی آواز اور موسیقی سے لگن کے لیے انہیں پدم شریع پدم بھوشن دادا صاحب پھال کے اور بھارت رتن جیسے اعلیٰ ترین اعزازات سے نواز آ گیا نائیڈو نے کہا کہ ان کی موت سے ملک نے موسیقی کی دنیا کی ایک عظیم شخصیت کو کھو دیا ہے اور ایک دور کا خاتمہ ہو گیا ہے یہ ملک کا ناخابل اطلافی نقصان ہے لطا منگشکر کو خیراتی اخیدت پیش کرنے کے لیے ایوان میں دو منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئیں اس کے بعد نائیڈو نے کہا کہ لطا منگشکر کے اعزاز میں ایوان کی کاروائی ایک گھنٹے کے لیے ملتوی کرنے کا اعلان کیا موسیقی مدیہ پردیش کی ایک اٹھنی زلا مادب نگر تھانا علاقے میں آسو بے کار بے خابو ہو کر سرک کے کنار ایک درخ سے ٹکرا گئی جس سے اس میں سوار افراد کی موت ہو گئے اور تین دیگر زخمی ہو گئے زخمیوں کو زلہ اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے پولس ذرائع کے مطابق شہر کے گاہیتری نگر کے رہنے والے پانچ افراد رات میں چائے پینے کے لیے مادب نگر میں واقع پیر بابا کے نزدیک ایک دھابے پر گئے تھے صبح و باپس آتے وقت ان کی کار تیز رفتار میں تھی اور سڑک کے کنارے لگے درخ سے ٹکرا گئی ہر اسے میں کار مرسوار دو لڑکوں کی موت ہو گئے اور تین دیگر شدید طور پر زخمی ہو گئے زخمیوں کو زلہ اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے پی ڈی پی صدر اور صابح وزیر آلہ محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ حد بندی کمیشن کی طرف سے جاری دوسری ریپورٹ ہمارے لیے باعث حیرام کی نہیں ہے انہوں نے ساتھ ہی الزام بھی لگایا ہے کہ حد بندی کمیشن کو بی جے پی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے بنایا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ جمہور کشمیر میں نہیں نشیستوں کو اس طرح ترطیب دیا گیا ہے کہ وہ ڈالے یا نہ ڈالنے میں کوئی فرق ہی نہیں ہے موسوفہ نے ان باتوں کا اظہار پیر کے روز یہاں نامانگاروں کے سوالوں کے جواب دینے کے دوران کیا انہوں نے کہا ہمیں حد بندی کمیشن کی تازہ ریپورٹ پر کوئی حیرانگی نہیں ہے ان کا کہنا تھا پیڈی پی نے پہلے ہی خدشات ظاہر کیے تھے کہ حد بندی کمیشن کو بی جے پی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے بنایا گیا ہے محبوبہ مفتی نے کہا کہ بی جے پی کی کوشش ہے کہ جمہور کشمیر میں اکسیریتی آبادی کو بے اختیار کر دیا جائے انہوں نے کہا نشیستوں کی حد بندی اس ترتیب سے کی گئے ہیں کہ وہ ڈالے یا نہ ڈالنے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کا کہنا تھا پی جے پی جمہور کشمیر اور ملک میں گوھر سے کا ایجنڈا چلا رہی ہے اور اس ایجنڈے کے تحت ہندو اور مسلمانوں کا الگ الگ کیا جا رہا ہے سابق حضیر اعلیٰ نے کہا کہ پورے ملک میں موجود سرکار کسی کی نہیں سنتی ہیں انہوں نے کہا گانڈی کے ہندوستان کو گوھر سے کا ہندوستان بنایا جا رہا ہے اور جمہور کشمیر کو اس کے لیے لیباریٹری کے بطور استعمال کیا جا رہا ہے خابلیں ذکریں ہیں کہ جمہور کشمیر حد بندی کمیشن نے ان اشیستوں کی ترتیب کے مطالق اپنی دوسری ریپورٹ جاری کی ہیں جس کو یہاں کی سیاسی جماعتوں نے مسترد کر دیا ہے محکم موسمیات کی پیش گوئی کے این مطابق وادی کشمیر میں وقفے وقفے سے برف اوبارہ کا سلسلہ جاری ہے اور وادی کے مشہور ترین سیہاتی مقام گولمرک اور پہلگاہ میں بھی ترتیب پانچ اشاریہ پانچ چار اشاریہ پانچ سنٹی میٹر تازہ برف جمع ہوئی ہیں ادھر مطالقہ محکمہ کے ایک ترجمان کے مطابق میں نو فروری تک موسم کی صورتحال جون کی تون رہنے کا امکان ہے انہوں نے کہا کہ اس دوران وادی کے میدان علاقوں میں بارش ہیں جبکہ بالا علاقوں میں کہیں کہیں ہلکے درجے کی برباری متوقع ہیں گرمائی دارالحکمت سرینگر جہاں گودشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سیفر اشاریہ آٹ میلی میٹر بارش ریکارٹ ہوئی ہے میں کم سے کم درجے حرارت دو اشاریہ دو ڈگری سینٹی گریٹ ریکارٹ کیا گیا جو گودشتہ شب دو اشاریہ آٹھ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارٹ ہوا تھا سرینگر میں 18 ڈیسمبر کو روا موسم کی سرد ترین رات درج ہوئی جب کم سے کم درجے حرارت منفی 6 اشاریہ سیفر ڈگری سینٹی گریٹ ریکارٹ ہوا تھا وادی کے مشہور زمانہ سیاتی مقام گولمبر جہاں گودشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 5 اشاریہ 5 سینٹی میٹر تازہ برف چمہ ہوئی ہے میں کم سے کم درجے حرارت منفی 5 اشاریہ سیفر ڈگری سینٹی گریٹ ریکارٹ کیا گیا جو گودشتہ شب منفی 7 اشاریہ 5 سینٹی گریٹ ریکارٹ ہوا تھا پولیس نے دیلنگانہ کسی دیپیٹ زلے میں کار ڈرائیور پر فائرنگ کرتے ہوئے کار میں رکھی بھاری رقم لے کر فرار ہونے کے معاملے میں تین ملزیمین کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے اس واقعے میں کار ڈرائیور زخمی ہو گیا تھا پولیس نے بتایا تھا کہ اصل ملزیم 26 سالہ راجو سائی کمار سمیت دیگر دو کو گرفتار کیا گیا ہے ملزیمین کے پاس سے 34 لاکھ روپے کی رقم برامت کر لی گئے ہیں اور بخیہ رقم ملزیمین نے قرج کر لی پولیس نے جرم میں استعمال بندوق کو بھی ضبط کر لیا اور پولیس اس بات کا پتا چلانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ملزیمین کے پاس یہ بندوق کہاں سے آئی اس واقعے کے ساتھ ہی پولیس کی خصوصی ٹیم میں ملزیمین کی گرفتاری کے لیے تشکیل دی گئی تھی 31 جنوری کوز زلے کے ریجسٹریشن آفیس کے خریب کار ڈرائیور پر گولی چلاتے ہوئے کار میں رکھی 43.50 لاکھ روپے کی رقم لے کر ملزیمین فرار ہو گئے تھے زلے کے چریال منڈل کے ریال اسٹیٹ کا کاروبار کرنے والے نرسیہ نے ہاؤزنگ بورٹ کالونی میں رہنے والے سریدھر کو اپنا پلوٹ ساٹھ لاکھ روپے میں فروخت کیا تھا اور اس پلوٹ کی قیمت اخصات ادائیگی کا معاہدہ دونوں میں تیپ آیا تھا نرسیہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ کار میں ریجسٹریشن کے دفتر کو آیا تھا کہ رقم کی آخری قصد لی جا سکیں اور اس پلوٹ کا ریجسٹریشن کروایا جا سکیں سریدھر نے 43.50 لاکھ روپے کی رقم ادا کی اور نرسیہ ریجسٹریشن کے دفتر کے اندر گیا اسی دوران نامعلوم افراد جو ماسک پہنے ہوئے تھے بائک پر وہاں پہنچے اور کار سے رقم نکالنے کی کوشش کی ان کو دیکھ کر کار ڈرائیور نے کار کو آگے بڑھایا اسی دوران ان افراد نے کار کے شیشوں پر فائر کیا ڈرائیور نے یہ دیکھ کر چیخ و پکار شروع کی تاہم ان ملزمین ڈرائیور پر فائرنگ کرتے ہوئے رقم لے کر فرار ہو گئے تھے اطلاع پر پولیس وہاں پہنچی پولیس نے سلسلے میں معاملہ درس کر کے ملزمین کو پکڑنے کے لیے ٹی میں تشکیل دی تھی تلنگارہ کے زلہ جکتیال کے کوریٹلا ڈیویزن میں الیکٹریک بائک چارجنگ شورنگ کے شیٹ میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی کل شاہ پیشہ اس واقعے میں کسی جانی نقصان یا پھر کسی کے جھلسنی کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے الوٹہ اس واقعے میں تقریباً دو سو پچاس الیکٹریک بائک جل کر خاکستر ہو گئی تفصیلات کے مطابق کوریٹلا بلدی حدود کے ایکنپور کے رہنے والے اے ستیش ریڈی نے پچیس دن پہلے کوریٹلا نظام ماباد شہارہ پر ایک شیٹ کو قرائے پر حاصل کیا اس شیٹ میں تقریباً تین سو بائکس کو رکھا گیا تھا جہاں سے جکتیال کتلاپور کے شورومز کو بائکس بھیجی جاتی دی تاہام کل شب اتفاقی طور پر شیٹ میں شورٹ سرکیٹ کے نتیجے میں آگ لگ گئی جس میں وہاں رکھی گاڑیوں میں سے تقریباً دو سو پچاس الیکٹریک گاریاں جل کر خاکستر ہو گئی جبکہ فائر بریگٹ کے اہلکار صرف بعض گاڑیوں کو ہی باہر نکالے میں کامیاب ہوئے بخیہ تمام گاریاں جل کر خاکستر ہو گئی اس واقعے میں تقریباً ایک کروڑ روپے کے نقصان کا تقمینہ لگایا گیا ہے اس واقعے پر بائکس کے ڈیلر ستیش نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا تیلنگانہ کے دارالحکومت حیدرباد میں اور اس سے متصل ازلہ میرات کے درجی حرارت میں باتدریج اضافہ ہو رہا ہے شہر میں اوسطاً درجی حرارت 13.8 ڈگری سیلسیز درج کیا گیا تیلنگانہ سٹیٹ ڈیولیپمنٹ پلاننگ بورٹ کے مطابق پیر سے شہر کے ہر حصے میں رات کے درجی حرارت میں دو تا چھ آٹھ ڈگری کے اضافہ کا امکان ہے جلے عادل آباد میں اقل ترین درجی حرارت 6.6 ڈگری سیلسیز درج کیا گیا اسی طرح رنگاریڈی زلے میں درجی حرارت 9.1 ڈگری نرمل میں 8.5 ڈگری کومرم بھیم آنسیف آباد میں 7.8 ڈگری سیلسیز درج کیا گیا شہر عادل آباد کے خدب اللہ پور میں درجی حرارت 14.6 ڈگری راجندنگر میں 11.3 ڈگری پٹنچیریوں میں 11.9 ڈگری سیلسیز اور حیات نگر میں 12.5 ڈگری سیلسیز درج کیا گیا اور اب آخر میں ایک نظر ہیڈ لائنس پر چین میں برفانی طوفان کے لیے بلو ایلرڈ جاری کر دیا گیا پیڑ سے منگل کی صبح تک چین کے مخلیف علاقوں میں برفانی طوفان کی پیش خیاسی روس اور چین کا خریبانہ کوئی نئی بات نہیں امریکی صدر جو بائیڈن کا بیان حیوانِ بالا راجی صباح میں لطا منگشکر کو پیش کیا گیا خیراجِ عقیدر چیئرمن بینکایا نیڈو نے کہا کہ ملک نے موسیقی کی دنیا کی ایک عظیم شخصیت کو کھو دیا کشمیر میں وقفے وقفے سے برف و بارہ کا سلسلہ جاری نو فروری تک موسم قراب رہنے کی پیش گوئی سیدھی پیڑ سلے میں فائرنگ کے بعد رقم لے کر فرار ملزمین گرفتار پولیس نے تین ملزمین کو گرفتار کر کے چونتیس لاکھ پہ کی رقم برامت کر لیا شہرِ عدربات اور اس سے متحصل ازلہ میرات کے درجی حرارت میں باتدریچ اضافہ آج سے شہر کے مخلف حصو میرات کے درجی حرارت میں دو تا چار ڈگری اضافے کا امکان تازہ خبر میں فلال اتنا ہی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہے ٹی ٹی وی اب اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی موسیقی